دوشتو ہمارے ادھکتر کسان گنہ بوائی کے سامنے یا تب ڈی اے پی کا پریوک کرتے ہیں یا این پی کے بارہ باتیس سولہ کا پریوک کرتے ہیں آج اسی پر بات کریں گے کہ ہمیں گنہ بوائی کے سامنے ڈی اے پی کا پریوک کرنا چاہیے یا این پی کے بارہ باتیس سولہ کا پریوک کرنا چاہیے ارثات ان دونوں میں سے کونسا جادہ بہتر لے گا ارثات ڈی اے پی لگانے سے ہمیں کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں اور بارہ بہت تیس سولہ جو این پی کے ہوتا ہے اس کے لگانے سے ہمیں کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں سلو کرنے سے پہلے آپ سے انروت کریں گے یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی بٹن کو آل پر سیلیٹ کر لیں تو دوستو جب ہمارے گانے کی ببائی کرتے ہیں تو اس سمیں کوئی نہ کوئی خاد پریوک کرتے ہیں ببائی کے سمیں اور اس میں جو خاد پریوک ہوتا ہے یا تو ڈی اے پی ہوتا ہے یا این پی کے بارہ بہت تیس سولہ ہوتا ہے کچھ کسان بھائی ایس ایس پی کا بھی پریوک کرتے ہیں کچھ دوسری طرح کی جو این پی کے آتی ہیں ان کا بھی پریوک کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جب ہم گانے کی ببائی کرتے ہیں تو ڈی اے پی میں کیا ہوتا ہے اور بارہ باتیس سولے میں کیا کیا ہوتا ہے تو دوستو جو ڈی اے پی ہوتی ہے اس میں دو پر مقتدب ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نائٹروجن اور دوسرا ہوتا ہے فاسفورس نائٹروجن اٹھارہ پرسنٹ ہوتا ہے اور فاسفورس ہوتا ہے چھالیس پرسنٹ جبکہ اس میں جو پوٹاس ہوتا ہے وہ جیرو پرسنٹ ہوتا ہے ارثات پوٹاس اس میں نہیں ہوتا ہے اور بات رہی جو این پی کے بارہ باتیس سولہ آتا ہے اس میں ہوتا ہے این نائٹروجن وہ ہوتا ہے بارہ پرسنٹ اور فاس فورس باتیس پرسنٹ اور سولہ پرسنٹ ہوتا ہے اس میں پوٹاس اتحاد اس میں تین پرمکتت ہوتے ہیں اور دوستو جو ہمارے گننے کا جو بکاس ہوتا ہے سرو سے لے کے ان تک اس میں جو سب سے زیادہ جو آپ سکتا ہوتی ہے سب سے زیادہ جو اس میں جرورت محسوس ہوتی ہے پودوں کو اور جو کام کرتے ہیں جو تین جو پرائیمیری نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاس ان کی جیادہ آپ سکتا ہوتی ہے اور کل ملا کر جو ستر پوسکتت ہوتے ہیں یا مائک نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کی آپ سکتا ہوتی ہے لیکن یہ تین سب سے زیادہ جروری ہوتے ہیں جو ہمارے گننے کی پیداوار کو سب سے زیادہ پربابت کرتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ان میں کون سا بہتر ہے تو دوستو بہتر وہی ہوگا جس میں جادہ پوسکتت ہوں گے تو جو این پی کے بارہ بکتی سولہ ہوتا ہے اس میں تین پوسکتت ہوتے ہیں تو یہ جادہ بہتر ہوتا ہے اور اس سے تینوں کی ماترہ مل جاتی ہے جو نائٹرین ہوتا ہے وہ ہمارے جو پودھوں کی جو بیجیٹیٹیو گروت ہوتی ہے جو سروعاتی جو پودھے کا جو بکاس ہوتا ہے اس میں صحیحہ ہوتے ہیں اور جو دوسرا پوسکتت ہوتا ہے فوسفورس وہ پودھوں کے جڑوں کا بکاس ہوتا ہے اور دوستو تیسرا جو پرمک جو پوسکتت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پوٹاس اور یہ ہمارے جو پوٹاس ہے یہ ہمارے پودھوں کو مجبوتی پردان کرتا ہے اور پودھوں کی پرتی روزہ چھمتہ کو بڑھاتا ہے ارتھات جو بیمارییں لگتی ہیں یا کیٹ لگتے ہیں ان سے ہمارے پودھوں کی رکشہ کرتا ہے تو کل میں لاکر بات یہی ہوئی کہ ہمیں جو سب سے زیادہ جو بہتر ہوا وہ ہوا بارہ باتیس سولہ کیونکہ اس میں تینوں پرمکتت ہیں اب بات رہی جو کسان ڈی ای پی کا پریوک کرتے ہیں ان کے کیا کرنا چاہیے تو دوستو جو ڈی ای پی میں دو ترتب ہوتے ہیں تو اس میں جو پوٹاس ہے پوٹاس کو آپ عوض سے ملائیے تو یہ جو این پی کے بارہ باتیس سولہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے بسرتے اس میں پوٹاس آپ کو عوض سے ملانے چاہیے اب بات کرتے ہیں ماترہ کی تو یہ ماترہ ہے ہمارے جو ڈی ای پی ہوتی ہے یہ پچاس کلوگرام پرتی ایک اڑ کے حساب سے آپ کو ڈی ای پی لین چاہیے اور اس میں تیس کلوگرام پرتی ایک اڑ کے حساب سے پوٹاس ملائیے چاہیے تب یہ جادہ اچھا کام کرتا ہے اور جو ہمارا جو این پی کے بارہ باتیس سولہ تاہر اس کے ہمیں ساٹھ کلوگرام پرتی ایک اڑ کے حساب سے پیڈیو کرنا چاہیے بوائی کے سمیں تو ہمیں جادہ بہتر جیٹ ملتے ہیں اور ہمارے جو گھنی کی جو پیداوار ہے کل ملا کر ہمیں جادہ ملتی ہے تو دوستو آج کے ویڈیو بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار